حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے راہِ خدا میں جہاد کرنے والا اور ایک اور مقام پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین لوگوں کے برابر اسے عجر دیا جاتا ہے وہ تین لوگ کون سے ہیں ایک وہ جو راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے دوسرا وہ جو دن بھر روزہ رکھتا ہے تیسرا وہ جو قیام اللیل یعنی راتوں کو عبادت کرتا ہے ان تین لوگوں کے جو عجر ہیں ان کے برابر اس آدمی کو عجر ملے گا جو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے اور بیوہ کے بارے میں حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی پرورش کرے اپنے بچوں کے لیے مشقت برداش کرے اپنے بچوں کے لیے میند کرے اور اپنے بچوں کے لیے صبر کرے حضور نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹی ہیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے طبقے کی طرف ہے جو ہماری عدم توجہ کی وجہ سے بے بسی کی زنگی گزار رہے ہیں جو ہماری جو عدم توجہ ہے اس کی وجہ سے مصیبت زدہ جو زنگی ہے وہ بسرکہ رہی ہیں آج ہم اپنے معاملات کو بڑے خوبصورت انداز سے لے کے چلتے ہیں اپنی شادی میں بڑے آسن انداز میں جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دائیں بائیں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ داروں میں کچھ بیوائیں ایسی ہیں کچھ یتیم ایسے ہیں کچھ مسکین ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بلکل نہیں ہے یتیم کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمان جاری فرمایا آپ نے فرمایا جو یتیم کے سار پہ دست شفقت رکھتا ہے جو یتیم کی قسمہ پرسی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بندہ اور میں جنت میں انہی دو انگلیوں کی مثل ہوں گے ناظرین اکرام آج اس موضوع کو سیلیکٹ کرنے کا جو مقصد ہے تین چار دن پہلے انٹرنیشنل ویڈوز ڈیز وہ گزرا ہے اب وہ ایک دن پہ مشتمل تھا مغربی ممالک میں وہ جو دن ہے چاہے وہ ماں باپ کا دن ہو چاہے وہ بین بائیوں کا دن ہو چاہے وہ لیپر کا دن ہو چاہے وہ ویڈوز جو دے ہے وہ ہو چاہے وہ بیوہ کا دن ہو اب ان کے ہاں تو کلچر ہے کہ وہ ایک دن یہ دن مناتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں لیکن سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہماری تربیت اس انداز سے کی کہ ہمارے لئے ہر دن بیوہ کا دن ہے ہمارے لئے ہر دن ماں باپ کا دن ہونا چاہیے ہمارے ہاں ہر دن جو ہے وہ بین بھائیوں کا دن ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم اپنی جو زوجہ ہے اس کے انتخاب میں سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں خوبصورت دوشیزہ کو ٹھیک ہے حضور کی سنت ہے حضور نے حکم فرمایا کسی صحابی کو کہ آپ بہتر تھا کہ آپ کسی کماری کے ساتھ شادی کرتے ہیں لیکن کواری کے ساتھ شادی بھی ضرور کریں لیکن بیواؤں کا بھی جو خیال ہے وہ لازمی رکھیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا اور بیواؤں کا سہارہ بننے والا وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ عجر و سواب کا مستحق ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے ناظرین اکرام جہاد کی بھی بڑی خوبصورت وزاعت فرما رہے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین اکرام ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی عورت اس کا خامن فوت ہو جاتا یا وہ بیوہ ہو جاتی تو اس کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا اس کو گھر کے اندر قید کر دیا جاتا نہ وہ آزادی کے ساتھ نہا سکتی تھی نہ وہ گسل کر سکتی تھی نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی نہ وہ اچھے سے کھانا کھا سکتی تھی اور جب کسی یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں کہ جب کسی عورت کا خامن جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا تو ساتھ ہی اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دیے جاتا ہے جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے ہندو کرتے رہے بلکل رسم کی ہاں یہ بہت زیادہ پایا جاتا رہا ہے ابھی بھی ہندوستان میں یہ ہمیں بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عورت کا خامن اگر دنیا سے چلا گیا تو ساتھ ہی انہوں نے اس رسم جو قبی رسم ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے عورت کو بھی ساتھ درگور کر دیا پھر آج سے یہ ساڑھے چودہ صدیوں پہلے کہ یہ معاملات ہیں پھر حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے اس کے بعد پھر بیواؤں کو حسن سلوک کے ساتھ ان کے معاملات کیے جاتے ان کے ساتھ پیار والا معاملہ کیا جانے لگا ان کو آزادی دی جانے لگی آزادی یہ کہ وہ کھل کر کھا سکیں پی سکیں اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کی طرح جو زندگی ہے وہ بسر کر سکیں حضور نبیر احمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بے شمار کرم ہیں آپ کی تشریف آوری سے دنیا میں بڑے جو کرم ہیں وہ ہم پہ اللہ کریم نے فرمائی لیکن یہ جو بیواؤں پر یتیموں پر مسکینوں پر آپ نے کرم نوازیاں فرمائی ان کی جو مثالیں ہیں وہ نہیں ملتی اور یہ جو بیوہ ہے اس کو عربی استلاحات میں میں یوں ارز کرتا چلوں کہ اس کو عربی میں ارمیلا کہتے ہیں اور یہ رمل سے نکلا ہے اس کا معنی میں پڑھ رہا تھا کہ ریگستان کی معنیت ہے وہ ریگستان جہاں پہ باغات پھل درخت اور اس قسم کی جو گرین جو بہاریں ہیں وہ نہیں ہوتی ریگستان جو بلکل خالی علاقہ ہو جاتا ہے تو یہ بیوہ کی مثال بھی اسی طرح ہے جو بندہ اس کو اس کی آپ پاری کرے گا اس کے سارے پہ دست اور شفقت رکھے گا تو اللہ رب العزت کے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ اس کو راہِ خدا میں جہاد کرنے کے برابر جو ہے وہ عجر عطا کیا ہے پھر میں یہاں بیوہ کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گا چونکہ میں اپنے بزرگوں سے میں نے جب اس معاملے پہ ڈسکیشن کی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ یہ چیز ضرور شیئر کرنی ہے کہ بیوہ کو کوئی بھی عورت ہے بیوہ ہونے سے قبل اللہ کریم صاحب کو ایسے برے جو وقت ہے اس سے محفوظ فرمائے بیوہ کو ہنر بند ہونا چاہیے بیٹرک اور فے کے بعد ان کو چاہیے بلکہ والدین کے چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو کوئی ایسا ہنر سکھا دیں کوئی دستکاری سکھا دیں کوئی سلائی کڑھائی سکھا دیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ان پہ ایسا کوئی وقت آ جائے تو وہ ہنر مند ہو اور اپنے جو معاملات زندگی ہیں وہ بہترین انداز سے چلا سکیں کیونکہ ناظرین اکرام یہ معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے یہ کہنے سے بھی دو دو گھنٹے کے پروگرام ہم نے کر کے دیکھے لیکن اس معاشرے کے کانوں پہ جون جو وہ نہ رینگے تو ان کے دل پہ اثر جو چیز کر سکتی ہے وہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر وہ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا